چین نے پاکستان پر ڈالروں کی بارش کر دی ملک کے لیے زبردست خوشکبری آگئی چین نے پاکستان پر ڈالروں کی بارش کر دی ایک ارب ڈالر دے دیئے چین کے جانب سے پاکستان کو ایک ارب ڈالر کا قرضہ فرام کیا جائے گا اس کے بعد ملکی ذرہ مبادلہ کے زخائر اٹھارہ ارب اسی کروڑ ڈالر کے قریب ہو گئے ہیں مرکزی بینک کی جانب سے جاری علامہ کے مطابق 3 جولائے تک حکومت کو چین کی جانب سے ایک ارب ڈالر کا قرضہ فرام کیا گیا ہے حکومت نے اس دوران 23 کروڑ 10 لاکھ ڈالر قرضوں کی بعد میں ادا کیا چینی قرضے کی وجہ سے اسٹیٹ بینک کے ذرہ مبادلہ کے زخائر 81 کروڑ ڈالر اضافے کے ساتھ 12 ارب 4 کروڑ ڈالر ہو گئے ہیں دوسری جانبی کمیشنل بنکوں کی زخائر اسی لاکھ ڈالر اضافے کے ساتھ چھ ارب چوہتر کروڑ ڈالر ہو چکے ہیں مجموعی طور پر اس وقت ملکی ذرہ مبادلہ کے زخائر اٹھارہ ارب اسی کروڑ ڈالر کے قریب ہو چکے ہیں اس کے علاوہ آپ کو دوسری جانبی ایک اور بڑی خبر دیتے چلیں کہ بھارت کی نیندہ حرام پاکستان نے چین کے ساتھ مل کر ایسے بڑے منصوبے پر کام شروع کر دیئے کہ جان کر آپ بھی پاکستان زندہ باد کنارہ لگا دیں گے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان اور بارت کے درمیان کشمیر کے بعد جس لڑائی نے سر اٹھایا وہ پانی کی لڑائی تھی جو کشمیر کے ساتھ 1948 سے لے کر آج تک چل رہی ہے اس کمزوری پر قابو پانے کے لیے اور پانی کو زخیرہ کرنے کے لیے پاکستان کو فوری طور پر ڈیم بنانے کی ضرورت ہے تاکہ پانی کو بچا جا سکے اور دوسری جانب ان سے بجلی پیدا کر کے توانائی کے بوران پر بھی قابو پایا جا سکے سی پیک کے تحت ازاد کشمیر میں دو ہائیڈرو پاور میگا پروجیکٹ لگانے جا رہے ہیں جن میں سے ایک ازاد پتن ہائیڈرو پاور پروجیکٹ جبکہ دوسرا کوئلہ ہائیڈرو پروجیکٹ ہے ازاد پتن ہائیڈرو پاور پروجیکٹ 700 میگا وارڈ تک بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے جس پر ڈیڑھ بلین ڈالر لگت آئے گی اس منصوبے پر سرمایہ کاری چینی کم نکا رہی ہے اس پروجیکٹ سے محصر آنے والی بجلی سستی ہوگی ازاد پتن پاور پروجیکٹ کرسلامباد سے نوے کلومیٹر دور ازاد کشمیر میں درہ جیلم پر بنایا جائے گا اس حوالے سے پاکستان چین اور کشمیر کی حکومت کی درمیان ڈیڑھ بلین ڈالر کی لگت ترمیم اپنی سیفر کی مائزہ بھی تیپ آ چکا ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور چینل کو سبکرائب ضرور کریں